کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ راجستان، مدیبردیش اور چھتیزگڑ کے ساتھ ساتھ لوگ سبا اور ہریانہ ویدان سبا چناف بھی ہو سکتے ہیں کانگریس ویدائی جیتی ردیہ نے کہا کہ راجستان، مدیبردیش اور چھتیزگڑ میں بی جے پی کی ستی کافی کمزور ہے اگر بی جے پی ان تینوں راجیوں میں چناف ہار جاتی ہے تو بی جے پی کو لوگ سبا چنافوں کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ دیہ نے بتایا کہ کانگریس عدیقش راہول گاندی نے کانگریس کارکرتاؤں کو چناف کیلے تیار رہنے کی نردیش دیئے ہیں کانگریس کس آدھار پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ چناف ایک ساتھ ہو سکتے ہیں اور کانگریس عدیقش راہول گاندی نے کانگریس کارکرتاؤں کو کیا نردیش دیئے اس بارے میں خاص باتشیت کی ہمارے سی ہوگی انیل کمار نے کانگریس ویدائی جیتی ردیہ سے کانگرس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہریانہ میں لوگ سبا اور ویدان سبا چناؤ ایک ساتھ ہوں گے اس سمیں میرے ساتھ ہیں کانگرس ویدھائک جیتی ردیہ ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس دار پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں چناؤ ایک ساتھ ہوں گے جی دیہ جی ایسا ہے نل جی کہ کچھ کئی راجیوں میں الیکشن اب ہونے ہیں ویدان سبا کے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان راجیوں میں جیسے راجستان ہے مدیہ پردیش ہے چھتیس گڑھ ہے ان راجیوں میں بی جے پی کی آلت بہت کمزور ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ موڈی جی اب کرناٹک کے بعد یہ ہار نہیں چاہیں گے کہ ان کی بی جے پیس کی پارٹی دوبارہ ہارے وہ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی لوگ سبا کے الیکشن ان سٹیٹس کے ساتھ کرا دیا جائیں اور دوسری وجہ جو میں مانتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب الیکشن ویدان سبا کے ہوتے ہیں ان ویدان سبا کے الیکشنوں میں جنتا کا دھیان سٹیٹس کے مددوں پر ہوتا ہے جو سٹیٹس کے اپنے جو کام ہیں کمیاں ہیں ان پر دھیان زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر لوگ سبا کے الیکشن ساتھ ہو جائیں تو اس میں سارا ہی مددہ نیشنل لیول پر چلا جاتا ہے تو یہ آپ کو دیش میں موڈی کا راج چاہیے یا راہل گاندی جی بطور نیتر چاہیے تو اس لیے میں مانتا ہوں کہ الیکشن ہر عالت میں ان کے ساتھ ہوں گے اور دوسرا جو ان کی اگر تیاریوں کو دیکھا جائے اس سے بھی یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الیکشن ویدان سبا کے ہریانہ ویدان سبا کے بھی لوگ سبا کے ساتھ ہی ہوں گے کیونکہ ہمارے مکہ منتری نے روڈ شو شروع کر رکھے ہیں کنیکٹ ٹو پیپل ہر حلکے میں جا رہے ہیں کارے کرتا ہوں وہ تیار کر رہے ہیں دوسرا میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کے سن کی تیاریاں ہیں اور کندری سرکار نے بھی ایم ایس پی بڑھا کر دھان کی قیمت بڑھائی ہیں فضل کی قیمت بڑھائی ہیں چاہے وہ دکھاوائی کیا ہو بھی یہ ضرور الیکشن کی تیاری ہے اور لوگ سبا کے چناو ہمارے ویدان سبا کے ساتھ ہی ہوں گے دہیہ جی جس حساب سے لوگ سبا چناو کے لیے بھی وقت پڑھا ہوا ہے اور ہریانہ ویدان سبا کے لیے بھی وقت ہے تو وہ پہلے کیوں چناو کروائے گی بھاج پا پہلے اسی لیے کروائے گی نا انیل جی کہ ان کی حالت بہت کمزور ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ الگ سے پھر اگر ایک بار یہ ہار گئے ان ویدان سباہ الیکشنوں میں تو پھر پارلیمنٹ یہ پھیز نہیں کر پائیں گے اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ سارے الیکشن کٹھے کرا دی جائیں اور جس سے یہ دوبارہ کسی کوشش کسی وجہ سے لوگوں کو بیکاس کیں دہیے جی راہول گاندی نے بھی کوئی نردیش دیئے ہیں کانگرس کو تیار رہنے کے لیے ہماری پارٹی پوری طرح سے تیار ہے اور راہول گاندی جی کے نردیش کے مطابق کسی سمیں بھی الیکشن ہو جائیں ہم پوری طرح سے تیار ہیں دہیے سب کانگرس کی کیا تیاری ہے کانگرس کی تیاری ہے کانگرس نے پوری طرح سے سنگھت ہے کانگرس میں کوئی متوید نہیں ہے یہ جو آپس میں کوئی ایسا جب الیکشن آئے گا سارے سنگٹھت ہو کر ہم راہل گاندی جی کے نیتریت میں الیکشن لڑکے دکھائیں گے اور راہل گاندی کو ہی ہم دوبارہ دیش کی ستہ سوپے گے دہیے جی آپ نے کہا کہ سب ہی ایک ہیں تو الیکشن کے سمیں ایک جھوٹ ہو کر چناؤ لڑیں گے تو ابھی سے ایک جھوٹ کیوں نہیں ہو جاتی کانگرس ابھی بھی ایک جھوٹ ہے ابھی بھی کوئی ہمارے میں ابھی بھی ایک جھوٹ ہے ہمارے میں کوئی متوید نہیں ہے صرف وہ وچاروں کا متوید ہو جاتا ہے وہ کوئی خاص بات نہیں ہے پارٹی کے لیے سب سنگٹھت ہیں اور پارٹی کے لیے سب کٹھے ہوگے کام کریں گے یہ تھے میرے ساتھ کانگرس ویدھائک جیتی ردیہ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ سبہ اور ویدان سبہ چناؤ دونوں اکٹھے ہوں گے کیونکہ تین راجیوں میں بھاجپا کی شتیتی کافی کمجور ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کانگرس چناؤ کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور راہول گاندی نے چناؤ کے لیے تیار رہنے کے لیے نردیش دیئے ہوئے ہیں کیمروین سنجے کے ساتھ انہیل کمار ٹوٹل نیو چندگاہ